سندیوں کے درمیان سندیوں، پنجابیوں، بلوچوں، پشکونوں، اردو بولنے والوں، سراکی بولنے والوں کے درمیان ایک انڈرسننگ ڈیولپ ہونے چاہیے اور میاں نواز شریف نے ان مشکل حالات میں ایک انیشیٹیو لیا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ پاکستان کو جو ویسٹرن فارس کی خواہش ہے کہ علاقوں میں تقسیم کر کے لوگوں کو اپنے علاقوں تک محدود کر دیا جائے اس خواہش کو اس میں رکاوٹ بننا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو مگر اس میں جینئیل ایشیوز بھی ایڈریس ہونے چاہیے یعنی صرف ملاقاتیں بے مانا ہوں گی ملاقاتیں بھی اچھی بات ہیں مگر ان ملاقاتوں کے بعد ان صوبوں کے اور ان خطوں کے عوام کے درمیان ہمانگی کے لیے کوشش ہونے چاہیے اور وہ تب ہوگی جب بنیادی مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا آدم شماری کو ایڈریس کیا جائے گا ایڈریس کیا جائے گا صوبائی خود مختاری کو انیس سو چالیس کی قراردات کو اب دیکھیں جی آپ کے پاس پاکستان کے لوگوں کو جان کیری صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو قائد ازم محمد علی جناہ کا پاکستان چاہیے یا آپ کو ایک انتہاب بسندی میں کھرا ہوا تو میرے خال میں ہم سب کو بھی ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم محمد علی جناہ والے پاکستان کی تقبیل کے لیے پوچھ کر رہے ہیں کنی اشیوز پر بات ہوگی آپ سمجھتے ہیں کوئی یہ پولٹیکل ایجنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے نیکس الیکشن کی حوالے سے کوئی ملاقاتیں کر رہے ہیں میرے خال میں میں تو نہیں کہ سکتا کہ میرے صاحب یا پی ایم لائن کا میں سمجھتا ہم ان کا ایک بسپت خیر سکالی محمد ہوگی جس کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر کوئی ڈیبیٹ شروع کی جائے ابتدائی طور پر باتشت کی جائے مگر آئندہ چل کے جدوجہدوں کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے اتحادوں کے حوالے سے کامن ایجنڈا کے حوالے سے تمام چیزوں پر باتشت ہو سکتی ہے ابتدائی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی باتشت کا آغاز بھی ایک نیک عمل ہے ایک پوزیٹیو عمل ہے مگر بہت سے ایشیوز ہیں جن پر مشترکہ لاحے عمل بننے کی ضرورت ہے اور صرف پی ایم لائن اور عالمی طریق میں نہیں ملک کی تمام جماعتوں میں ایک کم از کم ون یا ٹو پوائنٹ ایجنڈا پر مثلاً میاں صاحب اور ہماری پارٹی کے درمیان پی ایم لائن اور صندوقیں بہت سے لوگوں کے درمیان کامن ایجنڈا بھی ہیں نا جیسے کہ آزاب خارجہ پالیسی کامن ایجنڈا ہے کرپشنل لیس پاکستان گوڈ گورننس والا پاکستان ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ جہشت جردی کا خاتمہ مہنگائی کا ایک وزن پڑا ہوا ہے اس کی کبھی ان ایشیوز پر بھی بات ہو سکتی ہے اور یہ تو کامن ایجنڈا ہے بہت سارے لوگ اس بات پر حیران ہے کہ پاکستان مسلملی کے سرپرہ خود آ رہے ہیں ہیدر آباد کسی سیاسی پارٹی بڑی سیاسی جماعت کے پاس نہیں جا رہے ہیں کومپرسپیڈروں کے پاس آ رہے ہیں تو یہ خاص ایک کوئنٹ ہے اس میں آپ کیا کہیں میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے ریالائز کیا ہے اور پاکستان کی جو اہم قومی جماعتیں ہیں انہوں نے ریالائز کیا ہے کہ جب بھی پولیٹیکل ایشیوز پہ عوام کو بیدار کرنے کا مرنہ ہوتا ہے تو نیشنلس پارٹیز بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس حوالے سے سندھ کے نیشنلسٹ نے سندھ پروگرسٹر نیشنلسٹ الانس کے پلیٹ فارم سے آدم شباری منیٹرین کمیٹی کے حوالے سے وہ ایک متبادل بن کے سندھ کی عوام کی متبادل آواز بن کے اُبرے ہیں اس لیے سندھ میں ایک طرف وڈیروں اور کرپ لوگوں اور وزیروں اور امیروں اور ایمین ایر ایم پی ایس کا وہ کافلہ ہے جو ساڑھے سترہ سو والی دیکھ کو چھے ہزار میں فلٹ افیکٹڈ لوگوں تک کچھاتے رہے ہیں اور بندوں کے کام کے پیسے بھی اڑپ ہوتے رہے ہیں دوسری جانب وہ لوگ ہیں نیشنلسٹوں کے روپ میں جو حقیقی ایشیوز کے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی اس سنجیدگی اور ان کی کچھ گزشتہ کچھ عرصے سے ڈیولپ ہونے والے اتحاد کو دیکھ کے دوسری پارٹیز نے بھی اس معاملے کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کی جانب ایک پیشن آپ کے خیال میں اگر کوئی آفر کرتے ہیں اس قدبل کے لیے کوئی چیز ہو یا یہ کہتے ہیں کہ اگر نیسٹ الیکشن میں کون پر جماعتیں آ گیا ہیں تو آپ کی جماعتہ کیا اس میں کردار ہوگا کیا آپ دیکھ رہی چاہتے ہیں دیکھیں عوامی تحریک یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عوامی تحریک الیکشن لڑے گا عوامی تحریک اس وقت سکسٹی فائو تک کانسٹیجنسیز میں اپنے کینڈیڈیٹس کی افضادائی لسٹ پہ بھی کام کر چکا سندھ پروگرسیف نیشنلس الائنس کا بھی فیصلہ آیا ہے کہ مشترکہ الیکشن لڑی جانی چاہیے آدم شباری مانیٹرین کمیٹی میں بہت سی تنظیمیں ساتھ ہیں ان میں سے جو الیکشن لڑنے میں یقین رکھتی ہیں ان کے درمیان بھی ایک ہمانگی بڑھ رکھتے ہیں اس حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیویلپنٹ ہو مگر کسی فیٹل پارٹی کی طرف سے اس قسم کوئی بات چیت اس کے بارے میں ابھی اپنے غور نہیں کیا مگر اس قسم کا کوئی پروپوزل آئے گا دوستے بھی آمامی طریق کی سنٹرل کمیٹی اور سپنا کی سنٹرل کمیٹی اس بات پر بھی غور کر سکتے ہیں ڈیویلپنٹ